اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پندر میں پارے میں سورہ کحف کی ستاون نمبر آیت کریمہ پر بات چل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کافر آدمی کا بیان کیا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات آئیں اور اللہ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمانے کا اتار چڑھاؤ روج و زوال قوموں کے ان سب چیزوں کو دیکھتا رہا اور ان کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا اور نسیہ ما قدمت جدا اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ اللہ کے ہاں بھیجا تھا یہ اس سے جان بوجھ کر تغافل سے کام لیتا رہا اور کبھی بھی یہ غور نہیں کیا کہ جو آمال اللہ کے ہاں میں بھیج رہا ہوں ان آمال کا نتیجہ کیا نکلے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے متعلق فرما دیا کہ ہم نے ہدایت کے راستے اس پر بند کر دیئے اور اللہ جب یہ کہتا ہے کہ پناہ آدمی پر میں نے ہدایت کا راستہ بند کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ساری علتیں اور ساری وجوہ اس کا آخری سرہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا بیان کرتا ہے اور اس کی ابتدائی لوازمات جو ہوا کرتے ہیں وہ اختیار کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی حق کی تلاش میں نکلا اور اللہ نے اسے حق دکھا دیا اور باطل اور حق دونوں کی وضاعت اس کے سامنے ہو گئی اب اس انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ باطل کو اختیار کرے اور چاہے وہ حق کو اختیار کرے اگر اللہ نے انسان کو اتنا اختیار بھی نہ دیا ہو تو پھر یہ بات جبریوں سے جا کر ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جبر کے نظام میں ہو رہا ہے تو پھر جتنا اس کا ایمان لانا ہے ویسی اس کا کفر کرنا ہے کیونکہ دونوں طرف جبر تھا یہ ایمان لے آیا تو وہی سے سلا نہیں ملنا چاہیے وہ کفر کر رہا ہے اسے سزا نہیں ملنی چاہیے اس دیئے کہ اختیار تو تھا نہیں اور اگر اللہ نے اختیار دیا ہے اور یقیناً دیا ہے تو اس بنیاد پر ایک طرف عذاب ہو جائے گا ایک طرف ثواب ہو جائے گا تو اس دیئے پہلا سرہ تو یہ ہے اور اس کا انتہائی سرہ پھر اللہ کے گبزے میں ہے اللہ کے باس ہے اور وہ ایسی خطرنات چیز ہے اس پر بیعث کرنا کہ ہر آدمی کے سمجھ کی بات نہیں ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اسی لئے قرآن پاک میں اس کے بعد جو قصہ آگے آ رہا ہے دو رکوب مشتمل ہے اس میں انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ انسان کو اللہ نے جو علوم دیے ہیں یہ تمام علوم ایسے نہیں ہیں کہ ہر انسان سمجھ سکے اس لیے شریعت کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ منیمم گریٹ پہ ہے کہ بس کم سے کم اتنا علم انسان کو ہو اور اس پہ وہ بخشا جائے گا نجات پا جائے گا اللہ کے قرب اور اس کی رضا کو پا جائے گا اور اس سے زیادہ پھر جتنا انسان کا اپنا مطالعہ یا اس کا محنت اس کا مجاہدہ اس کا ذکر اس کا تقویہ اس کے مراقبات اللہ کے ساتھ تعلق پھر جو دوسرا عالم کھلتا ہے تو وہ انسان کی اپنی اختیار کی چیزیں ہیں اس لیے یہاں پر جو فرمایا کہ ہم نے اس انسان کے دل پر مور لگا دی ایسے لوگوں کے تو یہ انتہا کو بیان کی ہے کہ جب اپنا اختیار قصد اور ارادہ جان بوجھ کے آدمی کفر کی طرف چلاتا ہے تو ہوتے ہوتے ایک درجہ پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اس درجہ پر پہنچ کے اللہ اپنے ذمہ یہ واجب کر لیتا ہے کہ اس نے اب تک جو ہمارا مذاک اڑایا اس نے اب تک جو حق سے مو پھیرا اس نے اب تک جو حق والوں کی توہین کی اس نے اب تک جو بے عدوی کا مظاہرہ کیا اس کے عوض میں اب یہ لاغو ہے لازم ہے کہ اسے یہ سزا دی جائے اسی لئے قرآن پاک کی کتنی آیات میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اسے کفر کی سزا بھی ملی اور اس بے عدوی کی بھی جو انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہ کرتے رہے جس طرح انہیں جواب دیتے رہے تو کفر کی سزا بھی ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سزا وہ بھی دی جاتی ہے اس لئے فرما دیا کہ دیکھو دو رائیں تھی ہدایت کی یہ خود تحقیق کر لیتا وہ بھی نہیں کی تقلید کر لیتا وہ بھی نہیں کی اور یہ قبر میں بھی جا کر یہی بات حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے جب اسے قبر میں ماریں گے تو اسے کہیں گے لا تلائیتا ولا درائیتا نہ تو تُو نے خود پڑھا اور نہ ہی تُو نے کسی ایسے آدمی کی سنی جو پڑھا لکھا تھا نہ تحقیق کی اور نہ تقلیق کی دونوں سے تُو بے ویرہ رہا اسی لئے اسکلانی اور قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں یہی لفظ نکل کی ہیں کہ انسان ایمان اور اللہ تک پہنچنے کی راہ کبھی تحقیق سے پاتا ہے اور کبھی تقلیق سے پاتا ہے تو جو آدمی خود تحقیق نہیں کر سکا مثلا اتنے اسباب وسائل اور ذرائع نہیں تھے یا اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں تھی یا اس انسان کو کوئی اور مشکلات پیش آگئیں جس کی اسے تحقیق نہیں کر سکا تو اللہ کی توفیق سے اسے چاہیے تھا کہ کسی کی تقلیق کرتا کسی کے پیچھے چلتا کسی کی مان کے چلتا رہتا تو بھی اس کی نجات ہوتی تو فرشتے اسے کہیں گے کہ لا تلائیتا ولا درائیتا نہ ہی تو تُو نے خود تحقیق کی اور نہ تحقیق والوں کی مان کے چلا اس لیے تجھے آج کے دن قبر کا عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالی نے دونوں راستوں کے مطلق کہہ دیا کہ ایک کانوں سے سننا تھا اس کے ذریعے اسے ہدایت ملتی ایک خود تحقیق کرنا تھی دونوں سے محروم ہو گیا اور یہ ایسے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت کی دعوت دوگے تو یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اس لیے کہ جو کچھ کر چکے ہیں ان عامال کی نحوست ان پر پڑتی ہے اور کبھی کبھی آدمی اپنے عامال میں ایسے برے عامال کر لیتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے پھر ہدایت اس کے ذمہ نہیں رہتی ہدایت پہ وہ آدمی آ نہیں سکتا اس لیے جہاں تک ہو سکے انسان ان کاموں سے خاص طور پر بچتا رہے جن کاموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کی لانت پڑھ جاتی ہے وہ عامال اتنی نحوست کے ہو جاتے ہیں کہ اس کی نحوست میں انسان کی اپنی ساتھ آتی ہے کبھی کبھی پورا گھرانہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی پورا شہر کبھی کبھی پوری امتیں اس نحوست میں آ جاتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو کون تھا جن لوگوں نے بھی کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب ملنے آئے ہیں تو وہ گرچے پہلے غیر مسلم تھے یہودی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے آکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات چیت شروع کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی تو کہا میرے پاس کیوں بات کر رہے ہو باہر جاؤ اور ان لوگوں سے بات کرو جو لوگ بغاوت کے لیے آماد ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا قرآن نے دو جگہ میرے متعلق کا ہے اللہ نے دو جگہ میری سچائی کا بیان کیا ہے یہ سورہ رات کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو تم نے شہید کر دیا تو یہ ایسا خون ہے جس کا بدلہ قیامت تک اس امت کو دینا پڑے گا ایسے نہ کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ میرے خون کے کیوں درپے ہو گئے ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو تم کہو گے میرے بعد کے حالات کو دیکھ کے کہ کاش عثمان سو سال زندہ رہتا اور اس سے ایسا اچھا میرے المومنین کوئی نہیں تھا اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم کسی ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو کر پھر قیامت تک نہیں لڑ سکو گے اور اگر مجھے کچھ تم نے کر لیا تو پھر ایک دستر خان پر بیٹھ کے تم کھانا نہیں کھا سکو گے اور یہ اس کی نحوست ایسی پڑی اس قتل کی کہ امت کے سے یہ نعمتیں چھن گئیں تو بعض لوگوں کے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر قبیچاری ہو جاتی اسی لیے استر عثمان رضی اللہ عنہ کو جب واقعہ ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے بعد بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے ایسے شہید ہونا شروع ہو گئے ختم ہونا شروع ہو گئے کہ جیسے کوئی چن لیتا ہے اور جب ایسے علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بیعتِ حدیبیہ میں رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ وہ اٹھنا شروع ہو گئے یکے بعد دیگر ایک ایک کا انتقال ہونا شروع ہو گیا تو برکتیں جو ہوتی ہیں انسانوں کے عامال میں وہ بھی ایسی ہوتی ہیں اللہ انہیں کا دیر قائم رکھتا ہے اور جو گناہ ہوتی ہیں ان کی نہوستیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں تو چاہیے کہ انسان اچھے کام کرتا رہے تاکہ وہ برکات اس کو اس کے خاندان کو اور کبھی کبھی وہ برکات نسلوں تک چلتی ہیں اس انسان کی نیکی کی بھی اور اللہ اس کی نسلوں کو بھی اس سے نوازتا ہے بڑوں نے محنت کی بھی ہوتی ہے اور خاندان ان کے پنشن کھا رہے ہوتے ہیں کئی کئی پشتوں تک وہ چیز چلتی رہتی ہے ایمان تقوی اللہ کی طرف سے انعامات یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آتی رہتی ہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ یہ جو کچھ کر چکے ہیں نا اس کی سزا پھر نے ملنی ہے اور تیرا پردگار معاف فرمانے والا ہے ذر رحمہ اور تیرا رب تو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے اس آیت میں لڑا اللہ نے اتدائی حصے میں دو چیزوں کا اب ذکر فرما دیا ایک اپنا اس میں مبارک ذکر کیا کہ اللہ غفور ہے اور دوسرے فرمایا کہ ذر رحمہ اور اللہ بہت بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے مفسرین نے سوال اس پر یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ان دونوں ناموں میں فرق ہے غفور کا مطلب تو ہے معاف کرنے والا اور ذر رحمہ کا مطلب ہے کہ بہت مہربانی کرنے والا تو وہ کہتے ہیں غفور کی بجائے کہ ہاں پر لفظ آنا چاہیے تھا غفار کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا تو پھر وزن برابر ہو جاتا کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا جبکہ اللہ نے فرمایا ہے معاف کرنے والا اور اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا یہ مفسرین کے سوالات دیکھیں اسی طرح وہ سوالات لکھتے ہیں گویا کہ ایک طرح آدمی سوچتا ہے کہ شاید یہ اعتراض ہے لیکن وہ اعتراض نہیں ہے وہ اس طرح کے سوالات دکھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور مسلمانوں میں ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے متقدمین میں کہ انسانی ذہن ہے جو کچھ سوچتا ہے وہ بالکل نہیں گھبراتے تھے نہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کوئی کفر کا فتوہ دے دے گا اور یہ چیزیں بلکہ وہ کہتے تھے انسان تب ہی طور پر یہ چیزیں سوچتا ہے اس کا حل آخر نکلنا شایئے کہ کیا ہے اسی لیے اسلام پر انہیں اعتبار تھا اعتماد تھا اور وہ بڑے سے بڑا سوال بھی لکھتے تھے اس کے جوابات بھی دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ دین حق ہے اور قیامت تک یہ حقانیت قائم رہے گی اور کوئی سے باتیں اور جھوٹا قرار دے نہیں سکتا ثابت نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں دونوں اللہ کے نام اللہ تعالیٰ نے غفور کا اور پھر حضور رحمہ کا یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا ایک سائیڈ ہوگی پہلی سائیڈ جو تھی فرمایا غفور بخشنے والا یا تو اللہ تعالیٰ دونوں کے متعلق کہہ دیتا کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے رحمت کرنے والا بھی ہے معاف کرنے والا تو دونوں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یا پھر دونوں میں مبالغے کسی رہے ہوتے یا کیوں ایسے ہے کہ ایک پہلا جو سیغہ ہے نام جو ہے اللہ کا اس میں مبالغہ نہیں ہے اور دوسرے میں مبالغہ ہے جن لوگوں نے اس کے جوابات لکھے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اسے اعتراض کو نکل کیا جنہوں نے اس کے جوابات لکھے ہیں انہوں نے تو ساتھ یہ کر دیا کہ وہ کہتے ہیں غفور جو ہے غفار کے معنی میں ہی ہے اور اس کا بھی ایک مطلب بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور دوسرا بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والا تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں اس لیے یہاں پر اگر آپ شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کو دیکھیں تو انہوں نے غفور کا ترجمہ کیا ہے کہ بڑا بخشنے والا اب آدمی اس ترجمے کو پڑھ لیتا ہے لیکن یہ اعتراض اگر ذہن میں نہ ہونا تو پھر اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی کہ حضرت نے یہ کیوں لکھتی ہے اتنا بڑا بخشنے والا تو حضرت کا موقف کویا یہ ہو گیا کہ دونوں طرف مبالغے کسی کے آگے کہ بڑا بخش دینے والا بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا اور جو دوسرے میں فرسرین ہیں جو اپنی اس رائے پہ قائم ہے کہ ایک میں مبالغہ ہے اور دوسرے میں نہیں وہ کہتے ہیں کہ غفور اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ نے کافروں کو یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی مغفرت کر دے گا کافروں کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے جو سخت چھگڑا دو ہے یہ آدمی ایسا ہے کہ کس چیز نے اسے روک دیا ہے کیوں آخری مان نہیں لاتے اور اللہ سے مغفی نہیں مانتے یہ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیے جائیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا ازاد گروہ در گروہ ان پر آجائے فرشتوں کے فرشتے آجائیں نامبیاء علیہ السلام کی خوشخبری کا اثر ہوتا ہے نامبیاء علیہ السلام کے درانے کا اثر ہوتا ہے حق بات سے جھگڑتے ہیں یہ کافر ہیں کیسے اور ساری ان کی برائیاں گرنے کے بعد اللہ نے فرما وربو کل غفور اور تیرا پروردگار بخشنے والا ہے یعنی ان کو جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان سب کو نہیں ذر رحمت اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے ان پر بھی اور ان پر بھی اپنے مخالفین پر بھی اور اپنے ایمان لانے والوں پر بھی مخالفین پر جو رحمت ہے اس کی ایک بوٹی سی مثال تو یہی ہے کہ اللہ نے انہیں محلت دی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں گزارو کسی وقت بھی ہمیں مان جاؤ ہم بڑی مہربانی کرنے والے ہیں تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں تو رحمت گویا کہ عام ہو گئی کافر ہے مومن ہے سب سے اس کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کی رحمت کے بغیر اس کائنات اس کا وجود اس کا تصور نہیں ہے اس لیے وہ دوسرا گروہ مفسرین کا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جو مبالغے کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں خدا سب پر مہربانی کرنے والا ہے اور مغفرت کو بغیر مبالغے کے ذکر کیا ہے تو کافروں کو ایک طرح کی دھمکی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے یہ چیزیں نہیں مانو گے تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا تم خدا کی مغفرت سے محروم رہ جاؤ گے یہ ہے فرق جو دونوں چیزوں میں کیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اس کا عمومی ہونا بہت سی احادیث سے بھی ثابت ہے بہت جبوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کافر کے ساتھ بھی ہے اللہ ہی کی رحمت ہے مسلمان کے ساتھ بھی ہے کہا پھر جب مصیبت میں پھنس جاتا ہے پھر اللہ کو بکارتا ہے اللہ اس موقع پہ مہربانی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اس سے پچھلی صورتوں میں گزر چکا کہ جب تم مسائب اور تقالیف میں گرفتار ہو جاتے ہو تو تم کس کو بکارتے ہو جس کو تم بکارتے ہو وہ تمہارا پردگار تمہیں مسائب اور تقالیف سے نجات دیتا ہے اسی لئے اس نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی ایسی دلیل دیں اللہ کے ہونے کی جسے میں رد نہ کر سکوں اور میری طبیعت نہیں مانتی کہ اللہ اس کائنات میں ہے تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ تم نے کبھی سفر کیا ہے سمندر کا اس کا میں نے کیا ہے تو فرمایا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ تمہاری کشتی پھنس گئی ہو اور چاروں طرف سے موجیں اکتی ہوئی ہو اور کوئی اس بات کی زمانت نہ دے کہ تم اب بچ کے نکل جاؤ گے اس طفحان سے اس سے کھا ایک مرتبہ ہو گیا تھا تو فرمایا تھی کیا ہوا کہنے لگا پھر اس موقع پہ جب مجھے موت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی اور لوگ چیخ پکار رہے تھے خداوں کو اپنے اپنے میں نے بھی خدا کو بلانا شروع کیا اگرچہ میں مانتا نہیں ہوں مگر میں نے کہا خدایا مجھے بچا لے میں یہ چیخ تا رہا انہوں نے کہا وہ جو اس وقت تم جس کو پکار رہے تھا نا بس وہی خدا ہے وہ جس کی دعائی دے رہے تھے کہ تمہیں نجات دے دے انہوں نے کہا بس وہی خدا ہے تو خاموش ہوگی پھر سوچتا رہا پھر اس سے کہا آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ کو میں نے مانا ہے مگر میرا دل اس کا جو انکار کرتا ہے تو اس کی اپنی شرارت ہے اندر کی وگرنا تمہیں اللہ کا قائل ہوں تو یہ حقیقت ہے اس چیز کی کہ اللہ کی رحمت اگر کافر کے شامل حال بھی نہ ہو تو اس دنیا میں اس کی زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے کون ہے جو اس سے رزق دیتا ہے کون ہے جو اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے کون ہے جو اس کافر کو اولاد دیتا ہے کون ہے جو اس کافر کے بنیزام زندگی چلاتا ہے اور اللہ ہی اس کی سنتا ہے اور اللہ ہی اس کو دیتا ہے اسی لئے صحیح بخاری میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ اس بندے کو دیکھ میرے انسانوں کو میرے بندوں کو دیکھو میں انہیں سب کچھ دیتا ہوں اور یہ پھر بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بوجود میں انعامات ان سے واپس نہیں لیتا ہوں تو اللہ کی رحمت تو اتنی عام اللہ کی اگر یہ رحمت نہ ہو جو اس کائنات میں اللہ نے رکھی ہے تو کافر مارے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر انسان کے ساتھ پرشتے ہوتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی جو کائنات میں دوسری مخلوقات ہیں اس سے ان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں نہ تمہیں تنگ کریں وگرنہ جنات شیعاتین یہ تو اتنے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے اگر انسان کے ساتھ کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہ ہو تو یہ تو جنات اور شیعاتین انسان کو مار دیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ تو حدیث میں آیا ہے اس کی تعاید کے طور پر کہتے ہیں اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاں ایک جگہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ میں نے کافروں کو دیکھا ہندووں کو اور فرماتے تھے میں نے ان کے ساتھ دیکھا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دیکھا ان کے چاروں طرف شیعاتین تھے اور وہ چاہتے تھے کہ انسان کو ماریں اور کئی مرتبہ ان جنات نے کوشش کی کسی انسان کو مارنے کی تو میں نے دیکھا ایک پرشتہ جو انسانوں کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ ان جنات کو مار کے ہٹا دیتا تھا اور یہ گلی میں چل پھر رہتے اور انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کہاں سکھی جا رہی ہے کون ان کی حفاظت کر رہا تو جو حدیث میں چیز آئی تھی اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو آنکھوں سے بھی دکھا دی کہ دیکھو اس کائنات میں ایک یہ چیز بھی ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا اس صورت کی جو ساٹھ نمبر کی آیت ہے اس سے اصل میں روشنی پڑھنا شروع ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کائنات میں ہو رہی ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا لو یعاخذہم اور اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے بِمَا قَسَبُوا جو کچھ ان منکروں نے کیا ہے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ تو خدا کا عذاب جلد ان پر آ جائے اللہ نے تو بھی ڈھیل دے رکھی ہے وہ جلدی پکڑتا نہیں اللہ کا عالی کی گھیل بہت سے لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کو جس بندے سے خاص طور پر محبت ہو جائے وہ ذرا سی کوئی گڑڑ کرے اور فالن پکڑ بھی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تنبو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز پیش آ جاتی ہے کہ اس انسان کو ذرا سا عقل آ جائے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا اور نتیجہ یہ کہ بندہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایسے معاملات بھی کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ خدا کا تعلق ہے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے جس سے اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے ترمزی کی روایت میں آتا ہے پھر اللہ اس سے دولت کو ایسے ہی روک دیتا ہے پیسے کو جیسے تم اپنے بخار کے مریض کو پانی سے روک دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر اسے پیسے دے دیئے تو یہ اسے ہماری نافرمانی میں معصیت میں استعمال کرنے لگے گا تو کئی مرتبہ پیسہ استیہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تعلق ہے اس وجہ سے کہ بندہ اس کا غلط استعمال کرنے لگے گا ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے بچے سے اور بچہ چاہے کہ چھری لے لے چاکو لے لے انگاروں میں ہاتھ ڈال دے ہیٹر جل رہا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بچہ ادھر بھاڑتا ہے اور ماں اسے کھینچتی ہے کیونکہ ماں کو پتہ ہے اسے اگر آزادی دے دی گئی تو یہ اپنا ہی نقصان کر لے اور اسی طرح اللہ محلط دے دیتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو بھی جن لوگوں میں نفس ایمان موجود ہوتا ہے تو وہ جو ایمان ہے اس کی وجہ سے محلط مل جاتی ہے کہ اس انسان میں کوئی چیز ابھی واقعی ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو ست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آیت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایمان رکھتا ہو اور پھر چوری کرے اور جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور آپ نے فرمایا ایسے ہی کوئی شخص جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے علیہ وزباللہ تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہیں کہ چوری سب سے بڑا گناہ ہے انسانوں کے حق میں کہ ایک آدمی نے اپنا مال بڑی محنت سے کمائے اس آدمی نے اپنا دن ذات لگایا ہے اس کی ضرورت کی کوئی چیز ہے نہیں ہے ضرورت کی چیز تو بھی اس کی ملکیت ہے اب یہ گیا اور اس کی آنکھ بچا کے اس چیز کو چھرا کے لے آیا تو اس نے اس آدمی کی حلال محنت کی کمائی کیسی بروادی اس کی کر دی نہ بھی یہ حلال کی تو بھی اس آدمی کی ملکیت تو تھی تو اس نے انسانوں کے حقوق پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا سب سے بڑے گناہ کی بات کی تو اس کا ایمان اسے چھوڑ کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے جن چیزوں کو حرام کیا ہے خدا کا سب سے بڑا حق جو ضائع کرتا ہے نیگیٹیو سنس میں وہ آدمی ہے جو بدکاری کرتا ہے اور پوزیٹیو سنس میں وہ ہے جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کرنے میں دونوں چیزیں تو جو آدمی ایسی حرکت کرتا ہے اس کا ایمان بھی نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان محلت دے دیا جاتا ہے دھیل دے دی جاتا ہے یعنی ہیں یہ دونوں اصل میں تو یہ بتا دیا کہ یہ کفر کی حرکتیں ہیں کافر ہو جائے آدمی ان سے اللہ اگر پکڑ لے تو کفر کی حرکت اس کی بڑی اچھی تشریف ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کی ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ فہاشی کا کام اور یہ چوری کا کام ہیں تو دونوں ایسے جس پہ فوری طور پر خدا کا غصہ اس پہ نازل ہو جاتا ایسا اللہ کا غضب نازل ہوتا کہ مار دیا جاتا لیکن ایمان جو آ جاتا ہے سر پر وہ اس دیئے کہ گویا کہ ایمان اللہ تعالی سے ارز کرتا ہے کہ اللہ بھی میرا وجود ہے میری وجہ سے اس کناکار کو معاف کر دے میری وجہ سے اس پر اپنا عذاب بھی نازل نہ کر اسے محلت دے دے اللہ نے فرمایا لو یعاخذوہم بیما قصبو اللہ اگر پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو جو کرتوت وہ کرتے ہیں لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ تو خدا کا عذاب تو بڑی چل دی آجائے انسانوں کو محلت ہی نہ دے یہ محلت جو مل رہی ہے اسی لیے کہ انسان اس کا فائدہ اٹھائے محلت جو مل رہی ہے اس لیے کہ انسان میں ندامت تاری ہونی جائے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو انسانی سے سب سے زیادہ اچھا یہی لگتا ہے اسی لیے تو اتنی کائنات اس کیلئے پیدا کی ہے یہ سورہ چاند ستارے آپ خود سوچئے یہ زمین اور آسمان کا نظام یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ سب چیزیں انسانی کے لیے تو ہیں اگر انسان نہ ہو تو ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے یہ سب انسان کی خادم سب انسانی کے لیے رکھی ہیں اس کائنات کو بنایا بھی انسانوں کے لیے ہے اور اگر انسان مر جائے ختم ہو جائے یہ کائنات بھی ختم کر دی جائے گی اس لیے کہ جس کی خدمت کے لیے یہ چیزیں تھیں جب وہی نہیں رہا تو واقعی چیزوں نے کیا رہنا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مولد دے دی اب دیکھیں ایک آدمی کے گھر میں بیل بھی بندے ہوئے ہیں اس کے ہاں حل بھی ہے زمین کو کاشتکاری کے لیے جو چیزیں کام آتی ہیں سب آلات اس کے گھر میں اس لیے کہ اس نے زمین پر کام کرنا ہے اور جس دن زمین بیچ دے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی گھر سے نکال دے گا کیونکہ اصل چیزیں نہیں رہی جس چیز کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا تو پھر اب ان چیزوں کا کیا فائدہ بس اسی لیے جب انسان مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالی ان ساری چیزوں کو بھی ختم کر دے گا کیونکہ انسانوں ہی کی تو حصل میں بات تھی انسانوں ہی کے ساتھ تو اس دنیا کی ساری رونک تھی یہ رونک ختم کر دی جائے گی اللہ اسی لیے انسان کو ہر گناہ کے بعد بھی محلت دے دیتا ہے شاید یہ واپس آ جائے شاید ہماری طرف رجوع کر لے توبہ کر لے فرمایا اگر یہ عذاب کو لے کر دیں گے عذاب کو دیف نہیں شائیں گے اور اللہ کی اس دیوئی محلت سے یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے پھر کیا ہوگا بَلَّهُمْ مَوْئِدُنْ لیکن پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے وعدہ ہے ہمارا ایک مقرر وقت کا لِنْ يَجِدُوْ ہرگز نہیں پائیں گے مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ اللہ کے اس وعدے کے علاوہ مَوْئِل مَوْئِل کا مطلب سرکنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے والا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے کوئی سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے کوئی جگہ ہی نے ایسی نہیں ملے گی جب وقت مقرر ہمارا پورا ہو جائے گا پھر دنیا میں کئی بھاگ کے نہیں جا سکیں گے پھر موت ان کا پیشہ کرے گا اور موت انہیں پکڑ لے گی موت کوئی ہرا نہیں سکتے اور یہ معنی ہے وہ اس ترمزی کی حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی موت آتی ہے تو بس پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کی جان فلان جگہ پر جا کر نکال لی ہے اور آپ نے فرمایا پھر اس آدمی کو اچانک اس زمین میں کوئی کام یاد آ جاتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اور جب اس ملک میں پہنچتا ہے پھر اس کی موت آ جاتی ہے اصل میں موت اسے وہاں بلا رہی ہوتی ہے اور اس انسان کو ظاہر ہے آواز تھوڑی سنائی دیتی ہے تو یہ مرنے اس زمین پر پہنچ گیا اللہ تعالی نے فرمایا بَلَّهُ مَوْعِدُن ہمارا تو ایک وقت ہے مقرر وعد ہے ہمارا وہ وقت جب آ جائے گا لَيَجِدُ مِنْ دُوْنِهِ مَوْعِلَا تو اللہ تعالی کے علاوہ یہ پھر کیا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں پائیں گے جہاں جا کر چھپ جائیں یا تو موت مراد ہوگی اور یہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ یعنی خدا کا عذاب اگر آ جائے تو اللہ کے عذاب سے بھاگ کر یہ لوگ کہاں جائیں گے اللہ کا عذاب ان کا پیشہ کرے گا حتیٰ کہ انہیں پکڑ لے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے تو آپ نے کہا ایک آدمی بھاگا وہاں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے اور آپ نے فرمایا وہ بھاگا اتنا اتنا اتنے دن بھاگتا رہا اور بادل تھا جو اس کے پیچھے چلتا رہا اللہ کا عذاب یہاں تک کہ وہ بیت اللہ میں پہنچ گئے اور بیت اللہ میں اس بادل نے اسے کچھ نہیں کہا وہ اللہ کا گھر تھا اور آپ نے فرمایا ابو رغال اس کا نام تھا اور جس دن وہ بیت اللہ سے باہر نکلا اللہ کا عذاب اسے ورسا اور وہ مر گیا اور اس کی قبر ہے اور آپ نے فرمایا لوگوں نے جب اسے دفن کیا تو اس کے ساتھ سونے کی چھڑی بھی رکھ دی تھی ایک ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا پچھلے زمانوں کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا یہ تاریخ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو پچھلے باقشاہوں کے ساتھ خزانے نکلتے ہیں بہت چیزیں نکلتی ہیں تو یہ ان عمم سامیہ کا یہ خاص طور پر مصری اور ان ست کے عقیدے یہ تھے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ رکھو کیونکہ اگلے جہان میں جب یہ اٹھایا جائے گا یہ چیزیں اسے وہاں جا کر کام آئیں گی تو لوگوں نے سونے کی چھڑی اس کے ساتھ رکھ دی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب پتہ چلا ہم لوگوں کو تو اس کی قبر کھو دی اور سونے کی چھڑی واقعی اس سے برامت ہو گئی لوگوں نے مرتبے سونا بھی ساتھ رکھ دیا کہ اگلے جہان میں کام آئے گا اور وہ ایسی چیز ہے جہاں نقدی آمال کی چلا کرتی ہے دنیا والی نقدی نہیں چلا کرتی اللہ نے فرمایا وَتِلْقَ الْقُرَا اور یہ ایسی بستیاں تھی اَحْلَقْنَاهُمْ جِنہیں ہم نے حلاک کر دیا لَمَّا ظَلَمُونَ جب انہوں نے ظلم کیا جب انہوں نے بہت سر اٹھا لیا اور جب یہ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں کھپا دیا یہ ظلم اللہ کے عذاب کو لے آتا ہے جس درجے میں جو ظالم ہوتا ہے اتنا ہی خدا کا عذاب اسے پہنچ کر لہتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے رہے کہ وقت تک الظلم اور لوگوں ظلم سے بچتے رہنا یہ ظلم اندھیرہ ہے قبر میں بھی اور یہ ظلم تمہارا لئے اندھیرہ بن جائے گا قیامت میں بھی جو آدمی جس درجے میں ظلم کرے گا اس درجے میں پکڑا جائے گا ایک آدمی ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ یہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا اسے اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا ایک آدمی ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پہ بیوی ظلم کرتی ہے شوہر کے حقوق میں لے جائیں گے یہ ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پہ بچوں پہ بے دریغ مارنے میں اس پر وہ بھی ظلم کی ایک پسم ہے اس میں پکڑا جائے گا سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں شرک ہے بس اس سے شروع کر کے نیچے تک آتے رہیے جو جس درجے میں ظالم ہیں اسی درجے میں اللہ کیاں پکڑا جائے گا اس لیے اللہ نے عدل کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جب تک عدل قائم رہے گا انصاف قائم رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آیا گا اسی لیے کافر حکومتیں چلتی رہتی ہیں جب تک عدل ان میں قائم رہتے ہیں اور جب کفر کے ساتھ ظلم جمع کرنے اور عدل معاشروں میں قائم نہ رہے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس عدل پہ اتنا زور دیا ہے اتنا زور دیا ہے شریعت نے ظلم کی زد عدل ہوئی اتنا زور دیا ہے کہ موتزلہ نے اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول بنا دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شریعت کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید کا ہے اور دوسرا اصول ہمارے ہاں عدل کا ہے ایسی جیسے تھے وہ بھی کمرہ جیسے ان کے مقابلے میں دوسری طرف اہل تشریع نے اصول بنا دیا کہ ہمارے اصول میں یہ شامل ہے کہ امامت جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کیا دین کے جو اصول ہیں ان میں نبوت چامل ہے کہ نبوت پہ امان رکھنا ضروری ہے ان کے امامت پہ امان رکھنا ضروری ہے محتضلہ کیاں توحید پر اور اس کے ساتھ ساتھ عدل پر امان رکھنا ضروری ہے اللہ نے عدل کو اتنی اہمیت دیئے کہ انہوں نے اسے اٹھا کر اصول دین میں شامل کر لیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو گمرہی الگ ہے محتضلہ کی مگر اللہ نے ہر جگہ ظلم سے بچتے رہنے کی تلقیم کی ہے خواہ وہ اللہ کے حقوق میں ظلم کرے خواہ وہ انسانوں کے حقوق میں ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج میں دیکھا ایک آدمی کو جو شدید عذاب میں جہنم میں مبتلا تھا اور آپ نے اس کا نام بھی لیا ترمزی کی روایت میں اس کا نام آیا حج کے جہاں واقعات ہیں خیال نہیں رہا لیکن اس کا نام آیا اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا جہنم میں بڑے شدید عذاب میں تھا تو جبریل نے کہا اس آدمی کو دیکھیں یہ مکہ مکرمہ کا اور یہ عرب ہے اور اسے عذاب ہو رہا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا اس کا کیا قصور ہے اس نے کہا اس کا قصور بس اتنا ہے کہ اس نے ایک چھڑی بنوالی تھی اور سٹک کا جو وہ جو انڈ تھا اس نے اس میں ہک لگوالی تھی اور اسے شارپ کر لیا تیز کر لیا اور حاجی جب سو رہے ہوتے تھے تو یہ اس چھڑی کو مارتا تھا اس کی چیز اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتا تھا تو یہ اللہ نے اسے عذاب دیا ہے حاجیوں کا مال چوری کرنے پہ حاجیوں کی چیز چوری کرنے پہ جو جتنا ظلم کرتا رہا ہے اللہ نے اس ظلم کے مطابق اس آدمی کو پکڑ لی اس لیے کہ اللہ کے ہاں عدل ہے اور رحمت ہے بس وہ بھی دو ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے اپنی مخلوق میں بھی کہ یا تو لوگ انصاف کرتے رہیں یا انصاف سے بڑھ کے ایک دوسرے پہ احسان کرتے رہیں مہربانی کرتے رہیں اس لیے انسان عدل کو قائم نہیں کر سکے اور رحمت اللہ کی وہ زیادہ غالب ہے اللہ کے عدل پہ یہ جو جر و شلم ہے بیت المقدس یہ اللہ کے عدل کرنے کی جگہ ہے اللہ کے انصاف کرنے کی جگہ ہے اس لیے آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کبھی کوئی قوم غالب آئی کبھی کوئی قوم غالب آئی اور انسان آپ اس میں عدل کو قائم نہیں کر سکے اور بیت اللہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اس لیے وہاں کم فسادات یہ چیزیں ہونی ہیں کیونکہ خدا کی رحمت اس میں زیادہ بسط ہے بنسبت عدل کے کہ وہ تو ایک ایک چیز نہ آپ لیتے ہیں اتنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان بستیوں کو کھپا دیا ان شہروں کو برباد کر دیا لما ظلمو جب انہوں نے ظلم کیا شرک سے شروع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کبیرہ گناہ اور پھر صغیرہ گناہ اور ہوتے ہوتے جتنا ظلم جو انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی پکڑا جائے گا اسی چیز سے بچتے تھے اقابل رضی اللہ عنہ اسی چیز سے بچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ مقرر کر رکھا تھا حج میں اور بوجود اس کے کہ ہر ایک سے ملتے تھے وہ کہتے تھے میں جب بھی حج پہ آؤں لوگوں میرے پاس آیا کرو اور مجھے بتاؤ تم پر کیا ظلم ہوا ہے تاکہ میں تمہیں اس کا انصاف مہیا کروں اور ایسے نہ وہ اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا پڑ جائے اور تابعین راہم آؤ اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب وہ مناہ میں آتے تھے تو وہ لوگوں کے لئے خیمے لگانے کا حکم دیتے تھے اور حاجیوں کے لئے خیمے لگائے جاتے تھے پھر ان کے کھانے کا گندوبست کیا جاتا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سارے انتظامات کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور پھر ان کے پاس ایک گدہ ہوتا تھا جس میں کھجور کے پترے بھرے بھی ہوتے تھے چھال کھجور کی اور وہ اپنا گدہ اٹھاتے تھے اور کبھی کبھی اپنے غلام اسلم کو کہتے تھے کہ میرا گدہ اس درخت کے نیچے ڈال دو اور وہ درخت کے نیچے ڈال دیتے تھے اور اپنے لیے وہ خیمہ نہیں لگواتے تھے اور اس پہ بیٹھے رہتے تھے سوئے رہتے تھے بس لیٹے رہتے تھے اور وقت آتا تھا اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے تو ہم نے کہا امیر المومنین آپ سب کے لیے خیمے لگواتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی ایک خیمہ لگا دیں جہاں آپ آرام کریں تو انہوں نے کہا ایسے نہ کرو کیونکہ میرے خیمہ جب تم لگاؤ گے تو اس پہ ضرور ایک پردہ بھی ہوگا اور کوئی آدمی اندر آنے سے گھبرائے گا اور یا پھر میں ایک چوکی دار رکھوں گا جو مجھ سے وقت لے اجازت لے کہ کوئی آئے یا نہ آئے اور میں نہیں شاہتا کہ لوگوں کے درمیان اور انصاف کے درمیان میرا پردہ ہائل ہو جائے اس لیے میں بس اپنا بستر خود ہی بشاتا ہوں اور لیتا رہتا ہوں تک کہ لوگ آئیں اور جو جو ان پہ ظلم ہوئے ہیں اس کی شکایت مجھ سے کریں اور میں انہیں بتاؤں اور جو وہ فیصلے کرتے تھے کئی مرتبہ ایسے وہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ فیصلے کرتے ہیں اتنے شدید اور اگر یہ فیصلے اسی طرح ہوتے رہیں گے تو جو آپ کے عمراء جاتے ہیں جو گورنر آپ مقرر کرتے ہیں اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی تو جب تک حیبت اقتدار کا روب حکومت کا دب دبا یہ نہ ہو لوگ پھر اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر حکومت کا نظام کیسے چلے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ وہ دلیل دی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدل کتنا ضروری انہوں نے کہا بلاؤ ان سب کو جو یہاں ہیں تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز پیش آگئی اور اقابر صحابہ رضی اللہ عنہ جو سب منا میں تھے حج میں تھے بلالیے گئے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ یاد فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان لوگوں کو بتاؤ یہ مجھے تلقین کرنے آئے ہیں کہ میں اپنے گورنرز پہ حدود کو جاری نہ کروں اور میں انہیں نہ پوچھوں اور تم انہیں بتاؤ ارے فلان اور فلان اور تم فلان تم سب جانتے ہو تم گوائی نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبی میں آئے اور ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ میری ساری زندگی تم میں گزری ہے اور میں نے خدا کی قسم یہی کوشش کی کہ میں ظلم نہ کروں اور اس کے بوجود مجھ سے اگر کسی پہ ظلم ہو گیا ہے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں اور تم لوگ مجھ سے بدلہ لے لو بجائے اس کے کہ میں اللہ کے ہاں پیش ہوں اور اللہ کسی چیز کا بدلہ لے لے تو عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ایسے نہیں ہوا صحابہ رضی اللہ عنہ نے گوائی دی انہوں نے کہا بلکل ایسے ہوا تھا انہوں نے کہا لوگو سنو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کر سکتے ہیں کہ انصاف قائم دے تو عمر اور اس کے مقرر کردہ لوگ کون ہیں جو انصاف کے ترازو سے بچ سکیں سب کام و عاملہ یہی ہے کہ انصاف ہوگا جس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس قصے میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہیں کہا اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آ جاؤ اور انہیں کہا بات یہ ہے کہ آپ فلان جنگ میں لوگوں کی سب سیدھی کروا رہے تھے اور میں جب گزرا تھا میں کھڑا تھا اور آپ جب گزرے تھے تو آپ مجھ سے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم ٹھیک ہے پیشے ہو جاؤ اس کی بجائے آپ نے تیر سے میرے پیٹ کو مارا اور لگایا تیر کو چپویا کہ پیشے ہٹ تو میں پیشے ہو گیا اور وہ بدلہ مجھے لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو تیر اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم اپنا بدلہ لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ جب لوگ میرے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں دخل نہ دیا کر اور ہم پریشان تھے کہ ہوگا کیا اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور تیر لے کے پہنچے اور انہیں کہا اس دن تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا لو جیسے میں نے تمہیں چھو دیا تھا تیر ویسے تم بھی کر لو اور انہیں تیر پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ کے اور بوسے لینے لگے اور انہیں کہا میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے اب آپ کتنے دن ہم میں باقی ہیں اور کب آپ دنیا سے رشیق لے جائیں یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تم پر تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ذمہ کچھ دے اللہ نے اسی لیے اس شدید چیز قرار دیا ہے ظلم کو جو لوگ کریں فرمایا ہے کہ لما ظلم جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں کھپا دیا ہلاک کر دیا وَجْعَلْنَا اور ہم نے بنایا ہے لِمَحْلِكِهِمْ ان کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بنائی ہے کیا چیز موعدہ ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور اس مقررہ وقت پہ ان کے کھپنے کا مرنے کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اللہ نے اپنے علم سے مقرر کر دی اللہ تعالیٰ کا علم ہے غالب اور اللہ کو پتہ ہے کہ ظلم کس حد تک بڑھتا چلا جائے گا اور کس موقع پہ پہ پہنچ کے کس قوم کی گریفت کرنا ضروری اسی لئے دوسرے پارے کے آخر پہ آیا اللہ نے فرمایا اگر ہم ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو غالب نہ کر دیں تو یہ تو پھر دنیا میں انسانوں کا بچنا ہی مشکل ہو جائے اسی لئے ہم کسی قوم کو جب وہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتی ہے پھر ہم اسے ہٹا دیا کرتے ہیں یہی وہ چیز ہے یہاں پر فرما دی لوگ بھی ظلم کرتے ہیں ان کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت پہ پہنچ کے اس قوم پر زوال شروع ہو جائے گا اس وقت پہ جب قوم پہنچ جائے گی پھر ان پہ اللہ کی طرف سے گریفت شروع ہو جائے گی اور اقوام ایسے ہی تباہی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں اور اللہ کی طرف سے گریفت بھی ہو جاتی اس کے بعد اللہ رہا آلہ نے یہ جو اب قصہ یہاں سے شروع کیا ہے یہ ہے بڑی دلشست چیز اور بات پیچھے سے یہ چل رہی ہے کہ اللہ کی گریفت کیسے ہوتی ہے تو اس سارے قصے میں جو بنیادی بات سمجھانی ہے انسانوں کو وہ بس ایک جملے میں یہ بات ہے کہ لوگو جو کچھ تم اس کائنات میں دیکھتے ہو نا ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ایسی بھی ہمارے کاموں میں بڑی گہری حکمتیں ہیں بڑی مسئلہتیں ہیں اور تم جو کچھ دیکھتے ہو وہ مسئلہتیں اس کے علاوہ ہیں ہم اپنی مسئلہت کے لیے اس کائنات کو چلانے کے لیے اس کائنات کی مسئلہت کے لیے اپنی مسئلہت یعنی وہ جو نظام ہم نے اس دنیا کو دینا ہے یا دیا ہے اس میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن دیکھو اس میں حکمت کیا کار فرما ہوتی ہے اللہ نے اپنے دو جلیل القدر بندوں کا ذکر فرمایا ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک حضرت خضر علیہ السلام کا دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا ہے خضر بھی پڑھا گیا ہے اور خضر بھی پڑھا گیا ہے یعنی خاکی زبر کے ساتھ بھی اور خاکی زیر کے ساتھ بھی اور وہ دونوں اللہ کے بندے چلے اور کچھ چیزیں انہیں راستے میں پیش آئی ہیں اور پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس قصے کو اللہ تعالی نے ساٹھ نمبر آیت کریمہ سے شروع فرمایا ہے اور اس کو پھر بیان کرتے کرتے بیاسی نمبر آیت تک یہ ایک ہی قصہ بائیس آیات میں اللہ تعالی نے اس دنیا کا ایک دلچسپ قصہ بیان کیا اور ایسا دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو میرا جی چاہتا ہے ہم اس قصے کی کچھ اور چیزیں بھی پتا چلتیں یہ قصہ تکوینیات سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے اس نظام سے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے حتیٰ کہ انسان کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں پاتا کہتا ہے یہ انسان کیوں مر گیا یہ جہاز کیوں ڈوب گیا یہ اتنے لوگوں کو خدا نے کیوں کسی قوم کے سامنے ڈال دیا یہ قوم کیوں غالب آگئی یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں پلان کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے پلان کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا اس ایک قصے سے ان ساری چیزوں پر روشنی پڑھتی ہے انشاء کی ساتھ ہے ساڑھے ساتھ ٹھیک ہے بھائی کل انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے لیکن یہ کل پورا ہی قصہ ایک ہی نشست میں بات کرنی ہے تک کہ پورا ہو جائے تک کہ پورا ہو جائے تک کہ پورا ہو جائے کہ پورا ہو جائے ن Lind you موسیقی